اگر آپ دیکھیں گے ترسی کا نام لے کر ہجاب یعنی پردے کو ہم نے ترک کر دیا اور کھلے ذہن کا نام لے کر آج اگر آپ دیکھیں گے کہ ہماری کئی لڑکیاں غیر مہرے مردوں کے ساتھ کام کرنا اٹھنا بیٹھنا گھومنا پھرنا ہاتھ ملانا گلے میں ہاتھ ڈالنا بوسے لینا اور اس سے بھی زیادہ بڑھ گئے اور کہا یہ تو صرف فرینڈشپ ہے اور آپ اس فرینڈشپ کے تقاضے غیر مسلمان مردوں کے ساتھ بھی پورے کر رہے ہیں اور ایسا پورا کرنا ان فرینڈشپ کے تقاضوں کو غیر مسلمان مردوں کے ساتھ پورا کرنا کوئی ای بھی نہیں رہا اور اس کو آئی ٹی انڈسٹری ایم این سی ملٹی نیشنل کمپنیز سوف فر کمپنیز کا پیمانہ اس کو بتایا جا رہا ہے میں پوچھتی ہوں اگر ہم میں سے کوئی ایک لڑکی کسی سپورٹس میں نام کماتی ہے تو ہماری کئی مسلمان مائے چاہتی ہیں کہ ہم بھی اس لڑکی کی طرح نام کمیں اس کا معنی یہ ہوا اگر ایک لڑکی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتی ہے دنیا میں نام دنیا میں پیسہ دنیا میں شہرت کمانے کے خاطر تو ہماری کئی مائے چاہتی ہیں کہ ہم بھی اسی طرح نام کمائیں چاہے اس کے لیے ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیوں نہ کرنا پڑے میں آپ سے پوچھتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ مسلمان امت ایک جسم کی معنید ہے ایک لائک ہیومن باڈی کہ اگر جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف ہوگی تو پھر پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرے گا میں آپ سے یہ نہیں کہتی کہ ہماری تمام مسلمان بہنیں غلط کاموں میں ملابس ہیں میں یہ نہیں کہتی لیکن اگر کوئی ایک مسلمان لڑکی بھی اگر ہم میں سے کوئی ایک مسلمان عورت اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے دنیا میں نام پیسہ شہرت کمانے کے لئے تو پھر یہ ہمارے لئے کافی ہے کہ ہم شرمندہ ہو جائیں اگر آج کوئی انڈین دوسرے ممالک میں ٹررسٹ کہہ کر پکڑا جاتا ہے تو اس کے لئے تمام انڈینز وہ لوگ تکلیف میں آ جاتے ہیں کہ ایک انڈین نے ہمارا نام خراب کیا طرح سنچئے کہ ہم مسلمان اور دعوت دین کا کام ہم نے چھوڑ دیا پانچ وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے اور کھلا کھلا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں تو بھلا بتائیے کیسے بن سکتی ہوں میں کامیاب عورت والدین